اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ فیڈل بورڈ کے جو پیپرز ہیں دوہزار چوبیس کے وہ اے آئی ٹولز کے درہو چیک کیے جائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیس جو لینگویج موڈلز ہیں یا جو سافٹ ویرز ہیں ان کے درہو پیپرز چیک ہوں گے تو اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے فی الحال ایک کانفرنس کے اندر ایک سپیچ کے اندر فیڈل بورڈ کے چیئرمین نے یہ بات ضرور کی تھی کہ ہم اپنی اسیسمنٹ کی جو پالیسی ہے یا جو ہمارا اسیسمنٹ کا جو میکینزم ہے اس کے اندر ہم اے آئی ٹولز کو بھی انکارپوریٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم اپنی اسیسمنٹ کی جو ہماری پالیسی ہے اس کا ہم حصہ بنائیں گے لیکن یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی اور اگر فل فلیج ہم اے آئی کی طرف جاتے ہیں اور پیپرز کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بھی اے آئی سے کرواتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ اس وقت جتنی بھی اے آئی ٹولز ایگزیسٹ کرتے ہیں وہ ہیومن پروڈکٹیوٹی کو انہانس تو کر سکتی ہیں لیکن ابھی شاید اتنی ان کے اندر قابلیت نہیں ہوئی کہ وہ ہیومن پروڈکٹیوٹی کو اس طرح سے جج بھی کر سکیں اس طرح سے اسیس کر سکیں جس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی پروڈکٹیوٹی کو یا دوسرے انسان کی جو آؤٹپٹ ہوتی ہے اس کو جس طرح سے ایک انسان اسیس کرتا ہے اور جہاں تک پیپرز کی اسیسمنٹ کی بات ہے تو پیپرز آپ کو پتا ہے کہ پیپرز کو چیک کرنا ان اٹسیلف جو ہے وہ ایک کافی ایکسپرٹیز مانگتا ہے اور اس میں کافی سارے انگلز ہوتے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے پیپر چیک کرتے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب اس طرح سے mathematical نہیں ہوتا even mathematics کے اندر بھی جو کہ سب سے precise سبجیکٹ مانا جاتا ہے اس کے اندر بھی ایک سوال کو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں مختلف steps کو follow کرتے ہوئے ایک question کو attempt کیا جا سکتا ہے تو AI کو اس level پہ لے کے جانا کہ وہ پیپر بھی چیک کرے شاید first word کے اندر تو یہ possible ہو لیکن اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو جو AI کی tools ہیں ان کو بہت next level پہ انہانس کرنا پڑے گا اور پھر ہی جا کے آپ یہ جو milestone ہے اس کو آپ achieve کر سکیں گے تو یہ بات ضرور سننے میں آئی ہے کہ پیپرز آپ کے جو ہوں گے وہ چیک تو manual ہوں گے یعنی کہ آپ کے جو teachers ہیں جو examiners ہیں وہ ہی آپ کے پیپر چیک کریں گے لیکن اس کو ایک pilot filter سے گزارا چاہے گا یعنی کہ پیپر آپ کا ایک teacher چیک کرے گا اور پھر اس کے بعد وہی پیپر جو ہے وہ صرف ایک experiment کے طور پہ وہ AI tools سے بھی چیک کروایا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ AI tools جو ہیں وہ جو human assessment ہے اس کے کتنا کتنا قریب ہیں لیکن بچے بہت زیادہ اس چیز کو لے کے panic ہو رہے ہیں کہ ہمارے پیپرز جو ہیں وہ AI چیک کرے گی تو AI پتہ نہیں کس طرح سے ہمارے پیپرز چیک کرے گی تو ابھی یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے پانچ سال کے اندر پہ ہے وہ اس طرح سے implement ہو سکے گی کہ جس میں کوئی جس کے کوئی drawbacks نہ ہوں یا جس کے اندر کوئی loopholes نہ ہوں اگر ہم جو existing AI tools ہیں ان کے اگر ہم بات کریں جس میں chat dpt ہے یا google کا جو google bard ہے یا gemini ہے تو اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے tools ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی کافی ساری اس میں mistakes ہیں آپ لوگ بھی chat dpt use کرتے رہتے ہوں گے یا آپ google bard یا gemini جو software ہے وہ آپ نے use کیا ہوگا اس کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کافی سارے problems ہیں کافی سارا data جو ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے process نہیں کر سکتی جو AI tools ہیں اور بعض دفعہ آپ کو وہ misinform کرتی ہیں ان کے اندر وہ cognitive abilities جو ہیں وہ ابھی تک established نہیں ہو پائیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم ایک concrete یا transparent results ہیں وہ ہم لوگ generate کر سکیں بائی دوئے میرا اپنا جو thesis ہے وہ AI کے اوپر chat dpt کے اوپر ہے اور میں نے اپنی research کے دوران بھی یہ چیز find out کی ہے کہ ابھی جو chat dpt ہے یا اس طرح کے جتنے بھی AI models ہیں جو artificial intelligence based جو language models ہیں وہ آپ کو کسی حد تک assist تو کر سکتے ہیں آپ کو ایک angle دکھا سکتے ہیں یا آپ کی productivity کو تھوڑا سا enhance کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو revitalize کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا refresh کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں لیکن AI tools جو ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئیں کہ وہ human productivity کو یا جو human creativity ہے اس کو اس طرح سے assess کر سکیں یا اس طرح سے اس کے اوپر comments جو ہے وہ دے سکیں جس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی cognitive جو properties ہوتی ہیں یا جو cognitive abilities ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک standard criteria جو ہے اس کو fulfill کرتے ہوئے اس کو follow کرتے ہوئے جس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں ایک assessment based opinion دیتا ہے تو ابھی جو AI کی tools ہیں وہ اس قابل نہیں ہوئیں so rest assured ایسا فلحال نہیں ہوا اور board کی طرف سے بھی ایسا کوئی notification نہیں آیا اگرچہ میں نے کافی سارے social media platforms کے اوپر کافی مہتبر جو schools ہیں colleges ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر اور ان کے social media platforms کے اوپر بھی میں نے اس طرح کی news میں نے خود بھی دیکھی ہیں اور مجھ تک بچوں نے بھی screen shots وغیرہ send کی ہیں but it is not true yet تو english keys academy کے platforms کے ساتھ جڑے رہیں انسٹا پہ facebook پہ youtube پہ twitter پہ linkedin پہ آپ ہمیں follow کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اپنا رکھیے گا بہت 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 خیال all the best خدا حافظ موسیقی